ہلو اسلام علیکم مائن امیز ڈاکٹر اکرام آریف جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ ہے وہ ہے کہ میدے کلسر جس کو ہم پیپٹی کلسر کہتے ہیں تو اس کی آج ہم سب سے پہلے علامات کو ڈسکس کریں گے جو پیپٹی کلسر ہوتا ہے اس کی علامات میں سب سے پہلی جو علامت ہوتی ہے مریض کہتا ہے کہ مجھے جو ہوتا ہے یہاں پہ آپی گیسٹرک پین ہوتا ہے یا آپ پرابڈومینل پین ہوتا ہے یہاں پہ مہ tão بہت زیادہ их tense اور جو تیسری علامت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب خوراق کم ہو جاتی ہے یا کا کم ہو جاتی ہے تو جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ جو میدے کے مریض ہیں ان کا بزن کم ہو جاتا ہے تو تیسری علامت کونسی ہوتے ہیں؟ بیڈ لاؤس ہو جاتا ہے بہت علامت کونسی ہوتے ہیں جو میدے کے مریض ہیں جن کو میدے کا مسئلہ زیادہ عرصہ چل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کھٹی ڈی کاریں آتی ہیں یا ہر وقت ہچکیں آتی رہتی ہیں یہ بھی اس کی علامت کے اندر ہوتا ہے جو فیفت علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ملیے عرصہ کی نہرہی ہیں ہو مشکل چل رہا ہوتے ہیں thus م 잘�اوستلایں ہوتے ہیں جو فیپٹی گھر ہیں آپ کے جامل نہیں کہ شمی چیل رہا ہوتے ہیں انم Ji مفتعلامت باCO آپ کو یقینی شرط کے ساکت کا مل天 پہ آہے ہیں یہ بھی ایک پیپٹی کلسر کی نشانی ہوتی ہے یا آپ کوئی ایسے سیرپ پی رہے ہیں گولیاں کھا رہے ہیں اس سے آپ کا درد بہتر ہو جاتا ہے یہ بھی میدے کلسر کی علامت ہوتی ہے پر یہ جو آرام آتا ہے وقتی طور پر ہوتا ہے پھر آپ کو سٹارٹ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ تو لونگ ٹرم چار رہا ہوتا ہے یہ مسئلہ اس لئے ہم اس کو پیپٹی کلسر ڈیکلیر کرتے ہیں سیمن نمبر پہ آ جاتا ہے اگر یہ بہت زیادہ پیپٹی کا اثر ہے بہت زیادہ شرید ہو جائے تو اس پہ ہوتا ہے کہ اولٹیوں کے اندر آپ کو بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جو بلڈ آتا ہے اولٹی کے ذریعے وہ کافی کلر کا ہوتا ہے کافی گراؤن کلر کا اس کو بلڈ نظر آتا ہے ایک نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ کو کالے کالے کے پکھانے آنا شروع جاتے ہیں جیسے ہی آپ کو بلڈ نکلنا شروع ہوا میدے سے انوارٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے پکھانے کے راستے نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے بلیک کلسٹورز آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی میدے کے بلیزوں میں دیکھا جا سکتا ہے نائن نمبر پہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو انیمیا ہو جاتا ہے خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے کہ جب اتنا آپ کا بلڈ مدولٹیوں کے ذریعے نہیں کر رہا ہے یا آپ کے پکھانے کے راستے سے نکر رہا ہے تو آپ کے کون کی شدید کمی ہو جاتی ہے دس میں نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ذات اور بلیز کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہوتے ہیں کہ پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کھاتے ہیں تو اسے پیٹ پھول جاتا ہے یہ بھی اس کے علامات کے اندر آ جاتا ہے یہ چند علامات ہیں جو میدے کے الیسر کے بلیزوں میں دیکھی جا سکتی ہیں اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ میں اس کمنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ